بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے تو آج کا موسم ہے آج کافی زیادہ جو ہے گرمی ہے تیز لو چل رہی ہے تو تو آپ سب نے ہمارے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے کیونکہ ہمیں بارش کی سخت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے جو ریت کے ٹیلے ہے وہ کافی زیادہ گرم ہو چکے ہیں اور ہمارے جو درخت ہیں وہ بھی کافی گرمی کی وجہ سے جھاڑ چکے ہیں تو بہت زیادہ گرمی ہے اس لئے جانوروں میں بھی کافی زیادہ جو بیماری ہے وہ آ چکی ہے یعنی کہ جو ببا پھیلی ہوئی ہے تو کافی جو لوگ ہیں روحی کے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اس گرمی کی وجہ سے اور جو بیماری جانوروں میں پھیل چکی ہے تو آپ کے انکل بھولپور میں اپنی دوائی لینے گئے ہوئے تھے ابھی ابھی پہنچے ہیں کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی لو تھی تو وہ ابھی آرام کر رہے ہیں تو میں بناتی ہوں کچن میں کھانا کیونکہ صبح بچے ایسے ہی چلے گئے تھے کچھ نہیں زیادہ تر کھا کے گئے تھے ناشتہ وغیرہ انہوں نے نہیں کیا تھا تو ابھی بناتے ہیں کھانا اور زیشان جو ہے وہ یونیورسٹی جا چکا ہے کیونکہ آج جمعہ ہے تو آج وہ جمعہ کے نماز بھی ادا کریں گے کیونکہ ان کے لیکچر جو ہے وہ شام تک کے ہی ہوتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف کچن میں پہنچ چکے ہیں تو بناتے ہیں کھانا اور پہلے بنائیں گے ہم مسالہ تیار کریں گے کیونکہ ہم گھر کے ہی مسالے تیار کرتے ہیں تو پہلے مسالہ تیار کریں گے اس کے بعد جو ہے پھر آلو کی سبزی کاٹیں گے تو پیارے بہن بھائیوں پناتے ہیں یہ مسالہ تیار کر لیا ہے بھائنے اب میں کٹوں گی آلو کی سبزی کیونکہ آلو ابھی نئے آئے نہیں آئے یہ تو آلو چل رہے ہیں سٹور کے کیونکہ اس جو موسم کی حالات ہیں تو یہ سٹور کے آلو ہی چلیں گے تو یہ سبز بھرچیں جو ہے میں نے ایسی رکھ دی ہیں کیونکہ آپ کے انکر کو بہت ہی شونک ہے کھانے کا تو سبز آلو کرتے ہیں تیار آج آلو کے ساتھ چکن ہے تھوڑا سا وہ بھی میں بناتی ہوں مسالے وغیرہ میں نے تیار کر لیا ہے اب میں لگاؤں گی ان سب چیزوں کو تڑکا تو آپ سب کو دکھاؤں گی بھی کہ ہم جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں اکثر میری بہنیں اور میری جو بیٹیاں وہ کہتی ہیں آنٹی آپ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ مسالے ڈالتی ہیں وہ ہمیں بالکل بھی جب آپ سالان تیار کر لیتی ہیں تو وہ بالکل بھی انہانٹی کے ساتھ مل چکے ہوتے ہیں یعنی کہ سالان کے ساتھ تو وہ بالکل اچھے طریقے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کا بہت زیادہ شکریہ تو پیار کرتے ہیں یہ کہ میں نے ڈال دیا اس میں سب کچھ تو اب مسالہ اور مسالہ بھی ڈالیں گے تو پھر لکاتے ہیں تڑکا تو پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں جو ہمارا راجہ ہے یہ اللہ کے رحمت سے یہ دیکھیں ہم زخم اس کا بھر چکا ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں اب ٹھیک ہے یہاں تک ہے تو صحیح لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے زخم اس کا اللہ کہلے ٹھیک ہو گیا ہے لیکن ایک مسئلہ ہے جو ہماری گائے ہے نا اس کے پاؤں پہ زخم آیا ہے یہ دیکھیں یہ جو زخم آیا یہ دیکھیں خون نکال آیا ہے اس کے پاؤں پہ تو یہ ایسی بیماری ہے یہاں پر بھی تھوڑا سا ہے یہ تو ایسی بیماری ہے کہ سمہ نہیں آ رہی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور میں جتنا ان کو کھلاتا ہوں یہ موٹے بھی نہیں ہو رہے یہ دیکھیں یہ بہت بیک ہے تو پیارے دوستو انشاءاللہ آپ کی دعا سے اور یہ جو اس کا گلے کا تھا نا یہ گلے کا تو یہ کچھ ٹھیک ہو رہا ہے انشاءاللہ تو یہ ٹھیک ہو گیا اللہ کی کرم سے میں نے اس کو گولیاں کھلائی ہیں پیرستمول اور سیپٹران ڈی ایس تو دیکھو اللہ کرم کرے بہت دنوں بعد آپ کی انکل سوڑا سا ٹھیکن لے آئے تھے تو میں نے کہا کہ ملکیوں بھی قراب آ رہی ہیں گرمی کی وجہ سے ملکیوں میں بھی بیماری پھیل چکی ہے اس لئے زیادہ تر ہم کھاتے ہیں سبزی کی ہاتھ کی لوگ آج کے دیر سے آئے سبزی کی زیمینی پیر آلو اور سوڑا سا ٹھیکن لے آئے تو پیارے بہن بھائیو آپ کی انکل آ چکے ہیں کھانے کے لیے زیشان نہیں ہے نہیں ہے زیشان تو بہت کرمی تھی آ تو کھا گئی ہے آج جب آج دو بجے کا ٹائم تھی آپ کی انکل آئے گی آلو بنایا ہے آلو بنایا ہے چکان چکان چلو بچہ کیا بنایا آپ چلو بچے کچھ کیونکہ صبح کچھ نہیں کھایا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ ساب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہر دکھ تکلیب پریشانی اور ہر مصیبت سے بچائے آمین سبح آمین تو پیارے دوستو آج صبح کا کام کر کے میں یونیورسٹی میں بچی کا کچھ مسئلہ تھا جو ان کا داخلے جو چوتھا سمیسٹر اس کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت انفرمیشن ہی تو وہی لینے بھی گئے تھے اور میں نے کہا چلو پھر ان کا بھی کر کے آتا ہوں اور دوائی بھی گولیاں نہیں ہیں وہ بھی لے کر آؤں چلو دونوں کام ہو جائیں تو وہاں پر کافی دیر ہو گئی ٹھیکے وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر بچی کو بھی ساتھ لے کر آنا پڑا تو میں نے کہا چلو اب لیٹ تو بچی کو بھی ساتھ لیٹا جاؤں تو پیارے دوستو بہت زیادہ لوگ ہیں ایسے سمنجھے جیسے آگ جال رہی ہو تو ایسے آگ ساتھ سے جسم کے ساتھ سے گزرے تو جلس جاتا ہے جسم ایسے مور سیکل پہ آگ کے یعنی کہ یہ دیکھیں کہ تھبیڑے لگتے تھے کافی زیادہ لیکن لوگ تو سفر کر رہے ہیں ہم تو سفر کر رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں صاحب کے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے اور دوسرا یہ دیکھ لے کہ انتہائی مہنگائی افرا تفری تو بہت پریشانی ہے کافی زیادہ اللہ صاحب پر رحمت فرمائے رحمت فرمائے اور جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کچھ حیاتِ شب کچھ وہ رحم کریں دوسرے لوگوں پر تو رحم تو وہ کرنے والے ہائے نہیں تو تیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں زیشان آجاتے تو اچھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں اٹھوں ابھی میں نے یعنی یہ دیکھ رہے کہ پانی نہایا نہیں ہوں کیونکہ گھرمی بہت زیادہ تھی اس لئے میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پھر کچھ اور ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میرے بہن بھائی نے کہنا وہ آجائے مل کا ٹیسٹ کریں گی تو ٹیسٹ کرتے ہیں اچھی بنی ہے انشاءاللہ تو کھاتے ہیں اور آج گھرمی میں صبح میں نے آپ کی آنٹی کو کہا کہ صبح کا کام کریں گے آج صفائی کرنی تھی میں نے کال بھی اپنی ویڈیو میں کہا کہ صفائی کرنی نہیں کر سکے اور کام آجا اور کام پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ضروری کرنا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کام بھی کریں گے کیونکہ کام کافی زیادہ پڑا ہوا ہے انشاءاللہ موسم تبدیل ہو جائے پیارے دوستو پھر انسان کام کرتا ہے اس میں دل لگتا ہے تو اگر گرمی میں کام بالکل بھی نہیں ہوتا ایک بادل یہ دیکھنا ہے کہ اس دفعہ بادل ہمیں لکھائی نہیں دی دو ماہ سے تو لو چل رہی ہے لو لگتار چل رہی ہے کیونکہ ماہ رمضان شریف میں بھی ایسی چلی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی آنٹی بہت خوش ہے ان کا چھپر ہے ان کے کام آرہ ہے مجھے بہت زیادہ بچت ہے کیونکہ میں جب پہلے بیٹھتی تھی گرمیوں میں تو میں نہیں بنا سکتی تھی کھانا تو ایسی کچھ گزارہ کرتے تھے بھوکے پیاسے تو اس بار چپر تو کھانا تو آرام سے بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ جو میری بہن بھائی ہے وہ ہمارے بلاغ دیکھ رہے ہیں ہمیں پسند کر رہے ہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بے شک ان کا بہت بہت شکریہ تو پیارے بہن بھائی بچوں کو بلاتے ہیں اور سب ملکر کھاتے ہیں انشاءاللہ سوریاں سوریاں بچے نہیں دکھا سکتے آپ کے سامنے دکھائی دیتا ہے آخر میں ہم وہی دعا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جہاں رہے ہیں آپ خوش رہے ہیں تو ہم خوش ہے اس لئے خوش رہا کیجئے آپ کی خوشی میں ہماری خوشی ہے اور گزار بھی آپ کی آنٹی کر چکی ہیں کہ آپ ہمارے بلاغ دیکھا کریں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ ہے ضرور سیبکراب کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں تو پیارے دوسروں نے ایک دعا کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ